کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے اسلام علیکم دوستو عزیز و رفیقو کیسے مزاج ہیں آپ کے میں عزیم الرحمان عثمانی آپ کا بھائی آپ سے مخاطب ہے ایک خود کلامی سی ہے جو میرے ذہن میں آج سارا دن چلتی رہی سوچا آپ کے گوش گزار کروں کیا معلوم میری اصلاح کا کوئی سبب بن سکے اور مجھ سے کوئی باتیں آپ تک منتقل ہو سکیں بھئی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور یہ بات اپنی حقیقت میں غلط نہیں ہے گوھر کیجئے تو عداد و شمار آپ کو بتائیں گے کہ افریقہ سے ایشیا تک اور یورپ سے امریکہ تک جو سب سے زیادہ قبول کیے جانا والا مذہب ہے وہ آج بھی اسلام ہے اچھا کچھ لوگ اس کے بالکل برقس بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی الہاد بہت تیزی سے پھیل رہا ہے غلط وہ بھی نہیں کہتے فی الواقع الہاد بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور جتنا اس کو اروج ان حالیہ صدی کے اندر حاصل ہوا ہے وہ تو کبھی بھی سے حاصل نہیں تھا تو آپ دیکھیں نورت امریکہ کے سٹیٹس ہوں یا دیگر سٹیٹس ہوں وہاں پر اس وقت الہاد جو ہے وہ زور و شور سے پھیل رہا ہے تو یہ بات بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ روشن خیالی کے لیے ایک رکاوٹ بن رہا ہے جو انسان کی جو ایک ذہنی ترقی ہے جو اس نے ایک نئے اصول قائم کیے ہیں ان اصولوں کی رہا میں ایک قدامت پسندی کی مثال جو ہے نا وہ اس وقت اسلام بنا ہوا ہے اگر میں ان کے پرسپیکٹف سے بات کو سمجھنا چاہوں تو وہ اتنا غلط نہیں کہہ رہا ہے آپ دیکھئے نا کہ اسلام جو ہے وہ فیمنزم کو اس کی اصل روح میں نہیں قبول کرتا وہ فیمل رائٹس کی بات کرے گا وومن رائٹس کی بات کرے گا لیکن فیمنزم کو قبول نہیں کرے گا وہ ہیومن رائٹس کی بات کرے گا الگی بی ٹی کیو کو دھدکار دے گا لہٰذا ان کے ذاویہ سے دیکھئے تو جن اصولوں کو وہ آج ذہنی بلوغت کی محراج سمجھ رہے ہیں اس کے مقابلے میں تو اسلام ایک قدامت پسندی کی مثال بنا ہوا ہے تو اتنا غلط بات نہیں کہہ رہے ہو اپنی جگہ ٹھیک ہیں اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو الہاد ہے یہ جو فلسفہ الہاد ہے یہ انلائٹنمنٹ کی نقاب کے اندر اور انسانی معاشرے کی انہتات کا سبب بننے جا رہا ہے یہ بات بھی اپنی جگہ غلط نہیں ہے آپ دیکھئے کہ بچوں کو اس وقت اسکول لیول کے اوپر سیکس ایجوکیشن کے نام پر الگی بی ٹی کیو کو زبردستی منتقل کیا جا رہا ہے بچوں کے اندر ایک ایڈنٹیٹی کرائیسس جو ہے نا وہ مبتلا کر دیا ہے کہ ایک سیاہ فارم کہہ رہے ہیں کہ میں گورا ہوں گورا کہہ رہے ہیں مجھے کالا پکارو ٹھیک ہے ایک لڑکی کہہ رہی ہے کہ مجھے لڑکا پکارو ایک لڑکا کہہ رہا ہے مجھے لڑکی پکارو کوئی کہہ رہا ہے میرے لیے جو پروناؤنز ہیں وہ دے کے استعمال کرو یعنی میں انڈیویجیل ہوں لیکن مجھے آپ دے کہہ کے مخاطب کریں تو اس طریقے کی کنفیوزن اس طریقے کا انہتات جاری ہے ایک ایڈنٹیٹی کرائیسس کی صورت میں اور بچوں کو زبردستی ہارمونل تھیرپیس کروائی جا رہی ہیں ان کو ان کے مذہب کے اندر ان کے مذہب نہیں ان کے ان کے کورس کے اندر ان کے جو سکول کورس ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایسی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ لا محالہ ان کا ذہن جو ہے وہ جو کچھا ذہن ہے وہ اس طرف مائل ہوتا چکا رہا ہے یعنی میں نے کینیڈا کی ایک اردو کی کتاب دیکھ رہا تو جو وہاں پر جاری کی ہے کہ اس کا وہ ٹیٹل لکھا ہے کہ میرے چچا گئے ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ ایکسپلین کر رہی ہیں تو یہ ایک انتہا نظر آ رہی ہے کہ ایک انتہا تو وہ ہے کہ بھئی آپ حقوقی نہ دیں انسانی حقوقی تسلیم نہ کریں کہ کوئی شخص اگر الگی بی ٹی کیو سے وابستہ ہے ٹھیک ہے اور دوسرے انتہا یہ ہے کہ آپ زبردستی جو ہے نا اس وقت معاشرہ ایسا کیریٹ کر رہے ہیں کہ جو نہ بھی ہو وہ یہ فلسفہ جو ہے نا اختیار کرتا چلا جائے اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو ملہد زدہ سوسائٹیز ہیں الہاد زدہ سوسائٹیز ہیں ان کے ہاں بہترین طور پر لوگ اسلام قبول بھی کر رہے ہیں اور وہ اسلام کے لیے مثال بن رہے ہیں بلکل ٹھیک بات ہے آپ دیکھئے شیخ عبد الرحیم گرین ہے حمزہ زوڈزس ہے ایسے جہا بجہ نام آپ کو مل جائیں گے کہ جو یا تو ملہد تھے یا نہیں ملہد تھے اور انہی الہاد زدہ سوسائٹیز سے اٹھے ہیں اور وہ اسلام نہ صرف لے آئے بلکہ اس کے ایک بہترین مبلغ ثابت ہو رہے ہیں تو یہ بات اپنی جگہ درست ہے اسی طرح کچھ لوگ اس کے برعکس بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو قدامت پسند مذہبی معاشرے ہیں مسلمان معاشرے ہیں ان کے ازہان جو ہیں وہ الہاد کو قبول کر رہے ہیں ان کے نوجوان جو ہیں الہاد کی جانب راغب ہو رہے ہیں یہ بات بھی غلط نہیں ہے ایران سے لے کر سعودی عرب تک اور ترکی سے لے کر پاکستان تک آپ کو ایسی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی جہاں پہ نوجوان الہاد کی جانب راغب ہو گئے ہیں گویا باتیں دونوں جانب سے کسی نہ کسی زاویے سے کسی نہ کسی حد تک درست ہیں لیکن سوچنا یہ ہے آپ نے اور میں نے کہ ان ساری اکڑ بکڑ بمبے بوہ سے ہمیں حاصل کیا ہو رہا ہے یعنی اصل بات کیا ہے اس میں کہیں حقیقت گم تو نہیں ہو گئی ہے یعنی دیکھئے نا سچ ہمیشہ سچ رہے گا حقیقت ہمیشہ حقیقت رہے گی اسے اگر ساری دنیا مانے گی تب بھی حقیقت ہے اور اگر ساری دنیا اس کا انکار کر دے ایک آدمی مانے تب بھی حقیقت ہے اور اگر ایک بھی نہ مانے تب بھی حقیقت ہے حقیقت تو نہیں بدلتی لہٰذا کتنے لوگ کس بات کو تسلیم کرتے ہیں یہ اس کا میار نہیں بن سکتا کہ فلا بات حقیقت ہے یعنی اگر بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں تو اس سے اسلام کی سچائی ثابت نہیں ہوتی اگر بہت سارے لوگ ملد ہو گئے ہیں تو اس سے الہاد کی سچائی ثابت نہیں ہوتی یہ لازمی نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے لیکن لا محالہ کئی ہمارے لا شعور میں جیسے یہ بات آ جاتی ہے کہ ایک مروبیت سی ہو جاتی ہے کہ چونکہ بھئی بہت سے لوگ ملد ہو رہے ہیں تو شاید الہاد جو ہے وہ وہی سچ ہے یا بہت سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو شاید اسلامی کے اندر سچائی پوشید یہ نہیں دیکھنا کہ کتنے نمبر آف پیپل جو انا اس پر ایمان لے کے آئے ہیں یا اس کو مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے ہیں تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بے شمار ہیں ٹھیک ہے اور انہیں غلبہ اپنے زندگی میں اور ان کی فوراً بعد جو صحابہ اکرام آئے ہیں اس میں پورے عرب پہ اور پھر ساری دنیا کے اوپر ان کا غلبہ ہوا تو یہ بھی اس بات کی دلیل نہیں تھی کہ وہ سچے ہیں کیونکہ ایسے بہت سے امبیاں ہیں جن کے اوپر ایمان لانے والے مٹھی برتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہتے ہیں چالیس ہواری تھے نو علیہ السلام کے کتنے ماننے والے تھے اتنے لمبی تبلیغ کے بعد بھی کہ یہ کشتی میں سما گئے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے کی بے شمار مثالیں ہیں تو کیا اگر لوگوں کی تعداد زیادہ تھی تو وہ سچ ہو گیا تھا اور کم تھی تو وہ سچ نہیں رہا تھا نہیں کم تھی تب بھی سچ تھا زیادہ تعداد تھی تب بھی سچ تھا لہٰذا سچ کا میعار یہ قطن نہیں ہے کہ کوئی آپ پر ایمان لاتا ہے آپ کی بات مانتا ہے یا نہیں مانتا اس کو ڈھونڈنے کے الگ پیرائے ہیں اس کے لیے تحقیق الگ سے جہنا اپنانی ہوگی یہ میں دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں مومن کے لیے بھی اور مولد کے لیے بھی ٹھیک ہے اچھا اسی طریقے سے دیکھئے آپ کو بعض لوگ ملیں گے جو آپ سے بتائیں گے کہ میں خدا کو نہیں مانتا بھئی کیوں نہیں مانتے بھئی خدا کو وہ میرا اتنا چھوٹا سا بچہ اس کو جہنا کینسر ہو گیا اس کا انتقال ہو گیا ٹھیک ہے یہ اگر خدا ہوتا تو کیا وہ ایسا ہونے دیتا ٹھیک ہے کوئی کہے گا کہ بھئی وہ فلانی بچی کے موپے جہنا تیزاب ڈال دیا ٹھیک ہے اس کو ریپ کر دیا اس کے بدن کے حصے حصے کٹ دیئے ٹھیک ہے اگر خدا ہوتا تو کیا وہ یہ ہونے دیتا وغیرہ وغیرہ وہاں پہ سیلاب آ گیا وہاں پہ توفان آ گیا وہاں پہ زلزلہ آ گیا اتنے سیکڑوں جو ہے نا وہ معصوم لوگ مارے گئے اگر خدا ہوتا تو کیا ایسا ہوتا وہ اس طریقے سے اپنا مقدمہ رکھتے ہیں لیکن یہ حقیقت نہیں ہے یہ خدا کے ہونے یا نہ ہونے کی دلیلی نہیں بن سکتا پھر سے میں اسی بات پہ آتا ہوں کہ جو سچائی ہوتی ہے وہ آپ کے جذبات سے آپ کے حالات سے تھوڑی بدلہ کرتی ہے یعنی آپ خوش ہیں تب بھی جو ہے نا وہ زندگی کے لیے پانی ضروری ہے آپ کو ناخوش ہیں تب بھی زندگی کے لیے پانی ضروری ہے آپ بہت زیادہ امیر ہو جاتے ہیں آپ کو بہت سارے کوئی پیسے دے جاتا ہے تب بھی جو ہے نا زمین گول ہے اور اگر آپ کے سارے پیسے لوٹ جاتے ہیں کوئی لوٹ کے چلے جاتا ہے تب بھی زمین گول ہے تو آپ کے حالات کیا ہیں آپ کی فیلنگ کیا ہے آپ کو دکھ پہنچ رہا ہے آپ کو خوشی پہنچ رہی ہے آپ کو مال مل رہا ہے آپ غریب ہو رہے ہیں اس سے قطن کوئی فرق نہیں پڑتا اس حق کی جانب یا کسی بھی حق کی جانب کہ جو ہے نا کون سی حقیقت حقیقت ہے حقیقت کا میار الگ ہے تو اگر ہم سب سے بڑے حق یعنی اللہ کے وجود کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اس کا میار یہ نہیں ہے قطن نہیں ہے کہ ہمیں کیسا لگ رہا ہے ہمیں کیا محسوس ہو رہا ہے سچ بہرحال سچ ہے اور سچ کی خوج ہمیں اپنے حالات سے اپر اٹھ کر اپنے جذبات سے اپر اٹھ کر اپنی نفسیات سے اپر اٹھ کر کرنی ہے تو جیسے کہ ہم ایٹم کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں ہم سیاروں کے بارے میں ستاروں کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں اور اس میں اپنے جذبات کو نہیں آنے دیتے اسی طریقے سے خدا کے وجود کو کہ اس کائنات کا کیا کوئی بنانے والا ہے یہ کائرات خود بخود تخلیق پائی ہے یا ایسے کسی نے بنایا ہے یہ جو عظیم آپ سے مخاطب ہے یہ جو ایک زبان ایک گوشت کا ٹکڑا اس وقت گویائی کی صورت میں آپ تک منتقل کر رہا ہے یہ جو دماغ کی صورت ایک سپر کمپیوٹر لگا ہے یہ جو میری آنکھوں کی صورت ایک بہترین کیمرہ نصف ہے یہ جو مایکرو فونز کی طرح میرے کان جو ہے وہ موجود ہیں یہ کیا خود بخود آگے ہیں یا اس کا کوئی بنانے والا ہے یہ سوال ان جذبات اور حالات سے بالکل الگ ہے میں سمجھ سکتا ہوں دیکھئے میں اپنے ملہد دوستوں سے مخاطب ہوں کہ بھائی دیکھو میں سمجھ سکتا ہوں کہ مذہب کو تسلیم کرنا آسان کام نہیں ہے غور کرنا اس بات پر مذہب کو تسلیم کرنا میں خدا کے تسلیم کرنے کی بات نہیں کر رہا مذہب کی بات کر رہا ہوں مذہب کو تسلیم کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے کیونکہ مذہب اپنے ساتھ ایک پورے سیٹ آف رولز اور سیٹ آف لاؤز اور سیٹ آف کونسیٹس لے کر آتا ہے بلیفز لے کر آتا ہے تو مذہب پر ایمان لانا اسے قبول کرنا اسے اپنی زندگی پر نافذ کرنا یہ آسان بات نہیں ہے یہ میں سمجھ سکتا ہوں اگر آپ کو اس تک پہنچنے میں کوئی دقت ہے کوئی پریشانی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ سارے مذہب جو ہے یہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں جھوٹ کا پلندہ ہیں تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کسی نہ کسی لوجیکل گراؤن پر کسی حد تک کھڑے ہوئے ہیں یا آپ کی تحقیق جو ہے ابھی جاری ہے لیکن یہ کہنا کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا نہیں ہے اس انٹیلیجنٹ ورلڈ کے پیچھے کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے یعنی میں کوئی بھی انٹیلیجنٹ ڈیوائس بناوں ایک موبائل بناوں اور میں یہ کہوں کہ اس انٹیلیجنٹ ڈیوائس کو بنانے والا انٹیلیجنٹ نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے یہ یعنی بلکل ایک سراسر غیر اقلی اور ایک جھوٹی بات محسوس ہوتی یعنی اس کائنات کا جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں جس کو ہم تجربات کے ذریعے جان چکے ہیں مادے پہ ہم تحقیق کر چکے ہیں بھرپور تحقیق کر رہے ہیں ہزاروں سال کی اب تحقیق ہو گئی ہے سیکڑوں سے بھی بات آگے نکل گئی ہے تو اس کے بعد یہ سوچنا کہ یار اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے یہ بڑی جو ہے نا ایک غیر منطقی بات ہے اور ایک زد کی بات ہے جو مذہب کے خلاف رہ کر رہ کر پیدا ہوئی ہے یعنی ایک انات کی صورت ہے مذہب سے نفرت کی صورت ہے جس کی وجہ سے خدا کا انکار کر دیا جاتا یعنی یہ تو ہو سکتا تھا کہ آپ مذہب کا انکار کرتے اس وقت تو بات الگ ہوتی کہ چلو بھئی اس میں ڈیفرنس آف اوپینین ہو گیا کوئی بات جو ہے نا آپ کہہ رہے ہیں کوئی میں کہہ رہا ہوں تو یہ ایک بڑی کہنا چاہیے ایک سیلف ڈیسیپشن کی بات ہے خود فریبی کی بات ہے ہر انسان اپنے اندر جھانک کے دیکھتا ہے اندر ہو ہی نہیں سکتا میں نہیں مانتا کم از کم نا ٹھیک ہے کہ کوئی شخص سچے مانوں میں ملد ہو یعنی وہ ملد ہو ہی نہیں سکتا اس کی رگ رگ اس کا وجود کا حصہ حصہ پکار کے کہتا ہے کہ یار کوئی ہے بھائی ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہے اور کسی کو ہونا چاہیے یہ بھی تقاضی اس کے اندر موجود ہوتا ہے تو اس سے انکار آپ کو بھی نہیں کرنا چاہیے مجھے بھی نہیں کرنا چاہیے مذہب پر بعد میں بات کر لیں گے اسلام سچا ہے یا نہیں ہے ہندوئزم سچا ہے یا نہیں ہے کوئی بھی مذہب سچا ہے یا نہیں ہے مذہب ہے بھی کہ نہیں ہے لیکن اتنی بات کہ کوئی خدا ہے اس کو ہم نے ماننا ہے اسے ہم نے جاننا ہے جو بڑے جو سچے سائنس دان اور فلسفی بھی پیدا ہوئے وہ بھی خدا کو مانتے ہیں پرسنل گوڈ کو مانتے وہ انہیں پرابلم ہوتا ہے یعنی وہ آئینسٹائن ہو وہ بھی پرسنل گوڈ کو مانتا نہیں ہے گوڈ کو مانتا ہے پرسنل گوڈ کو نہیں مانتا ہے اور رسل میرے خیال سے غالباً جو ہے جو فلسفی ہے اس نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس خدا کو یہ کیا معاملہ ہے کہ میرے بستر میں کون سورہ ہے تو آپ کو اور مجھ کو کم از کم اس بات پر متفق ہو جانا چاہیے کہ خدا ہے کوئی برتر ہستی ہے اب وہ کس مذہب کی ہے اس نے کوئی مذہب دیا یا نہیں دیا this is a topic for another day this is something beyond لیکن کم از کم سچائی کے اس مقام پر ہمیں کھڑا ہونا چاہیے جہاں ہم اپنے آپ کو atheist نہ کہیں کہ خدا ہے ہی نہیں atheist کا تو مطلب یہ ہے جو کہے خدا نہیں ہے agnostic کہتا ہے کہ میں ڈھونڈ رہا ہوں خدا ہے وہ بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے atheist کہتا ہے کہ خدا ہے لیکن جو ہے نا وہ بس کائنات اس نے بنا دی ہے وہ حساب کتاب نہیں لے گا spiritualist کہتا ہے کہ جو میں تو بغیر مذہب کے جو ہے نا خدا تک پہنچ جاتا ہوں spiritual experience کے ذریعے یہ سب الگ ہیں لیکن atheist وہ اس جگہ پر ایک کبر کی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے جہاں پر وہ بینہ دلیل کے بات کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے اور اس کے بنیاد کیا بناتا ہے اپنی اپنی نا اہلی کس میں چھپاتا ہے کہ اچھا اگر سب کا بنانے والا کوئی ہے تو کیا خدا کو بنانے والا بھی کوئی ہے تو وہ اس کو کس نے بنایا ٹھیک ہے اب یہ بہت ہماقت کی بات ہے یعنی اب اس سوال کو پوچھ کے انسان چوڑا تو بہت ہوتا ہے جو ایک ملے پوچھ رہا ہوتا ہے لیکن میں اس سے کہتا ہوں کہ خود اپنے اندر جھاک کے دیکھو تم اس سوال کو جو پوچھ رہے ہو یہ تم کس بنیاد پر پوچھ رہے ہو یعنی جب میں کہتا ہوں کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے تو اس کائنات کو تو میں لیبارٹری میں لے آیا ہوں میں نے ٹیسٹ کر لیا ہے میں نے میٹر کی پروپٹیز دیکھ لیا ہے میں نے یہ جان لیا ہے آخری درجہ میں مجھ پر یہ وضاحت ہو گئی ہے کہ خود بخود نہیں بن سکتا ٹھیک ہے اس کے اندر کاؤز لازمی ہونا چاہیے اس کو بنانے والا کوئی ہونا چاہیے اس کے بغیر یہ کائنات تخلیق نہیں ہو سکتی یہ تو ثابت ہوئی بھی بات ہے کیونکہ ہم نے میٹر پر تحقیق کر لیا اللہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کہی ٹائم اور سپیس سے باہر رہا وہ اپنے آپ کو میٹر میں آنی نہیں رہا ٹھیک ہے تو یعنی اس کا تو ہم نے تجربہ ہی نہیں کیا یعنی ہم حد سے حد یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا ہم نے ابھی ذاتی تجربہ نہیں کیا سائنس بھی یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ میٹر کے علاوہ کوئی اور دوسری حقیقت ہوگی ہی نہیں اس کائنات میں چلیے گفتگو کو سمیٹھتے ہیں بات تویل ہو گئی ہے انشاءاللہ اگلی نشست کے لیے اگلی خود کلامی کے لیے حاضر ہوں گا دوبارہ سے اپنا بہت سا خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ